پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں کیا مرزا عصداللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئی مغل سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا اور برطانوی حکومت عملن تمام نظام سنبھال چکی تھی مغل بادشاہ بریٹش پینچنرز تھے اور لاکھوں روپے سالانہ وظیفہ پاتے تھی تاکہ نہ صرف اپنا اور اپنے وسیع خاندان کا پیٹ پال سکیں بلکہ دربار کی عدب و عداب کو بھی جاری رکھ سکیں شاہیل کا بات، پہناوا، رہن سہن تقریباً پرانے وقتوں سا ہی تھا لیکن اب انہیں ایک خاص بجٹ میں گزارہ کرنا پڑتا تھا لیکن اہلِ دلی کے لیے مغل دربار کی وہی حیثیت تھی جو تقریباً پچھلے تین سو سال سے تھی مرزا غالب کے دادا مرزا کوکان بے سلجوک ترک تھے جو سلجوک بادشاہوں کے زوال کے بعد روزگار کی تلاش میں ہندوستان آ کر بس گئے ان کی اولاد میں چار بیٹے اور تین بیٹیاں تھے ان کے بڑے بیٹے مرزا عبداللہ بے نے آگرہ میں ایک کشمیری خاندان میں شادی کی اور مرزا عصداللہ خان غالب انہیں کے ہاں پیدا ہوئے اس وقت ان کے والد نظام اور فہدراباد کی فوجی ملازمت میں تھے جبکہ ایک لڑائی میں الور کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا اس وقت مرزا غالب کی عمر صرف چار برس کی تھی اب یتیمی کے بعد مرزا غالب اپنے چچا کی سرپرستی میں آگئے جو اس وقت مہراجہ گوالیار کی فوج میں ایک اہدے دار تھے ایک دن برطانوی جنرل لارڈ لیک نے آگرہ پر حملہ کیا تو غالب کے چچا مرزا نصراللہ جو کے قلعے کے انچارچ تھے انہوں نے بغیر مزاحمت کے قلعہ برطانوی فوج کے حوالے کر دیا اس حسن سلوک اور وفاداری کے باعث برطانوی حکومت نے مرزا نصراللہ بیک کو چار ہزار گھوڑوں کی فوج دی سترہ سو روپیہ ماہانہ خرج اب برحان پر میں سرسہ اور سونکھ میں جاگیریں دی ان احزازات اور جاگیروں کے بعد مرزا نصراللہ بیک کو خاندانے لوہارو جو کے مقامی حکمران تھے ان کے ہاں سے ان کی بیٹی کا رشتہ بھی مل گیا مالی حالت تو اچھی ہو ہی چکی تھی اب ان کے خاندانی وقار میں بھی کافی اضافہ ہو گیا اور اس ترک مہاجر خاندان کی جڑے ہندوستان کے اشرافیہ میں مضبوط ہو گئی لیکن یہ اچھے دن وہ لوگ کچھ سال ہی دیکھ پائے اور ایک دن مرزا نصراللہ بیک ہاتھی سے گر کر جانبہک ہو گئے اب مرزا غالب ان کے چھوٹے بھائی دادی اور پوپیوں کی کفالت کون کرتا اور چچا کی وسی جاگیر کون سمحلتا چچا کی ابھی تک اپنی کوئی اولاد نہ تھی تو برطانوی فوج نے یہ سارا انتظام چچا کے سوسر نواب آف لوہارو کی سپورٹ کر دیا جاداد ان کی جاداد سے ملا دی اور یہ شرط لگائی کہ وہ لوہکین کا خرچہ اٹھاتے رہیں گے اور وقت آنے پر جب بھتیجے بڑے ہو جائیں گے تو جاگیر ان کے حوالے کر دی جائے گی مرزا غالب اپنی ننحال میں ہی پرورش پاتے رہے اور ان کا بچپن باوجود جتیمی کے بہت خوشحالی میں گزرا اور انہیں تعلیم و تربیت کے بہترین مواقع حاصل ہوئے نو سال کی عمر سے ہی انہوں نے فارسی شاعری کا آغاز کر دیا تیرہ سال کی عمر میں شادی ہو گئی بیگم کا تعلق بھی خاندان لوہارو سے تھا اب آگرہ جیسی چھوٹی جگہ میں مرزا غالب کے لیے ترقی کے مواقع کچھ کم تھے اس لیے وہ دلی میں آ کر بس گئے جہاں ان کی مغل دربار تک رسائی ہو سکتی تھی اور ترقی کے مواقع بھی بہت تھے ابھی تک تو وہ ننحال میں پرورش پا رہے تھے اس لیے انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم نہ تھا اب دلی میں آئے تو بیگم ساتھ تھی اب حویلی کرائے پر لی خاص رکھ رکھاؤ کی بھی ضرورت تھی مرزا غالب نے اپنا تعریف اپنے چچا کے وارث کے طور پر کروایا اور سب کو باور کرایا کہ انہیں جلد ہی تمام جاگیر کا انتظام منتقل ہونے والا ہے ابھی تک نوابوں کسی شان سے رہنے والے مرزا سدھلا خان غالب کو مقامی ساہوکار کھلا کرز دینے لگے کرز لینا ایک عام چلن تھا اس زمانے میں مغل شاہی خاندان بھی بقادہ کرز پر چل رہا تھا وہ وقت ایسا ہی تھا جیسے کہ آج کل آپ کریڈٹ کارڈ پر شاپنگ کریں اور اس میں کوئی برائی نہ سمجھی جائے چلی اب یہاں مرزا غالب کے غزل سنتے ہیں باقی کہانی اس کے بعد یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ بھی سارے یار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ بھی سارے یار ہوتا یہ کرار کہ بھی سارے یار جیت رہ پر یہ انتزار او کائنہ تھی ہماری قسمت بھی سارے یار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت یہ کہاں کی چوستی کہ بلے ہیں دوستنا سے یہ کہا کہ دوستی ہے کہ بلے ہیں دوستنا سے کوئی شارہ ساز ہوتا کوئی غم پسار ہوتا کوئی شارہ ساز ہوتا کوئی غم پسار ہوتا یہ نتی ہماری قسمت کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کشکو کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کشکو یہ حلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوں کا یہ نبی ہماری قسمت موسیقی کہوں کس سے میں کی کیا ہے شب غم بری میاں ہے کہوں کس سے میں کی کیا ہے شب غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا آئے نبی ہمار قسمت کے بساد یاد موتا اگر اور موسیقی 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 مرزا غالب موسیقی 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 آپ نے جالی 55 موسیقی اس موسیقی موسیقی کیا موسیقی آخر کار اپنے سوسرک انتقال کے بعد انہوں نے مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور اٹھارہ سو اٹھائیس میں دلی سے کلکتہ تک کا سفر کیا جس میں کافی مشکلات آئیں اور گھر کے قیمتی سونے چاندی کے برتن تک بک گئے سالوں مرزا اس مقدمے کی پیشیاں بھگتے رہے تاکہ جالی کاغزوں کو جالی ثابت کیا جائے اور انہیں ان کا حق اور پینشن مل جائے جو انگریزوں نے مقرر کی تھی لیکن خاندان لوہاروں نے ساز باز کر کے کاغزوں میں وہ رقم بھی کم کر دی تھی مرزا غالب بھی مقدمہ ہار گئے زمانہ بدل چکا تھا اور پرطانوی حکومت وظیفہ خواروں سے اب جان چھوڑانا چاہتی تھی مرزا غالب کے حصے میں اب 62 روپے کی مہانہ پینشن آتی تھی جو کہ نہ کافی تھی اور اب ان کا بال بال کرزے میں جگڑا جا چکا تھا یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ مرزا غالب فارسی زبان اور کلام کو اردو پر ترجیح دیتے تھے فارسی مغل دربار کی سرکاری زبان تھی جن دنوں خزانہ بھرا تھا تو شاہ جہاں کے زمانے میں درباری شاعر کلیم کو انعام میں اکثر سونے چاندی میں تولا جاتا تھا مرزا غالب کا ماننا تھا کہ ان کا کلام تمام شاعروں سے بہتر ہے ملکہ وکٹوریا کو بھی جب قصیدہ لکھا تو اس میں لکھا کہ ایرانی بادشاہ ممتاز شاعروں کو سونہ چاندی جواہرات احزازات اور جاگیریں دیتے تھے تاکہ وہ روزی روٹی کی فکر سے آزاد ہوگا آدب تخلیق کر سکے لیکن مرزا غالب کی قسمت کہ وہ ایسے دور میں پیدا ہوئے جب نہ بہادر شاہ انہیں سونے چاندی میں تول سکے اور نہ ہی ملکہ وکٹوریا نے غالب کی بات کو کوئی اہمیت دی مرزا غالب تمام عمر اپنے آپ کو فارسی شاعر کہل مانا پسند کرتے تھے اور اردو میں لکھنا اپنی مجبوری سمجھتے تھے کہ اردو عام روزمرہ کی زبان تھی اور فارسی صرف عالم فازل اور اشرافیہ ہی سمجھتے تھے لیکن قدرت کے ستم زریفی دیکھئے کہ شہرت دوام ان کے اردو کلام کو ہی حاصل ہوئی اسے اس زمانے کی ڈومنیوں سے لے کر آج تک انگنت گلوکاروں نے گایا اور گھر گھر اس کا چرچہ ہوا ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے ارز کیا ہے؟ ارشاد ہو رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے جائے مرزا مکرر مرزا مکرر جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے تو پھر لہو کیا ہے چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن ہماری جیب کو اب ہاج تے رفو کیا ہے ہماری جیب کو اب ہاج تے رفو کیا ہے جلا ہے جیشم جہاں دل بھی جل گیا ہو گا جیشم جہاں دل بھی جل گیا ہو گا کورید دے ہو جو ابراس جست جو کیا ہے کورید دے ہو جو ابراس جست جو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہیں تم کے تو کیا ہے ردین تاق تے گفتار اور یا دائی ہو بھی ردین تاق تے گفتار اور یا دائی ہو بھی تو کس امید پہ کہیے آرزو کیا ہے تو کس امید پہ کہیے آرزو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہیں تم کے تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز ہے گفت گو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہیں تم کے تو کیا ہے بات پہ کہتے ہیں werdدان بات پہ کہتے ہیں کو پہ کہتے ہیں گفت بات پہ موسیقی گفت بات پہ extا پہلی بار مرزا غالب نے اپنا اردو کلام اٹھارہ سو اکس میں مرتب کیا اور دوستوں کی فرمائش پر فارسی میں خطو کتابت کے حصولوں پر ایک کتاب لکھی پنج اہنگ اٹھارہ سو اٹھائیس میں اردو اور فارسی غزلوں پر مپنی ایک کتاب گلرانہ کے نام سے شائع کی مشہور زمانہ دیوان غالب پہلی بار اٹھارہ سو اکتالیس میں چھپا دوسرا ایڈیشن اٹھارہ سو سنتالیس میں چھپا لیکن جلد ہی نا پید ہو گیا اٹھارہ سو پچپن میں ایک خط میں غالب نے شکوا کیا کہ ان کے پاس بھی دیوان غالب کی کوئی کاپی نہیں ہے سب ہاتھوں ہاتھ بک گئی اس زمانے میں کتاب محدود تعداد میں چھپتی تھی کافی مہنگی ہوتی تھی اور پھر غدر کے زمانے میں جب شاہی لائبریری لوٹی دلی کے اشرافیہ کے گھر اور کتابیں جلا دی گئی تو مرزا غالب کا بھی بہت سارا کلام زہاہ ہو گیا اٹھارہ سو بیالیس میں دلی میں کالیج قائم کیا گیا تو مرزا غالب کو وہاں فارسی کی پروفیسرشپ کے دعوت دی گئی مرزا غالب اپنے معمول کے مطابق پالکی میں سوار ملاقات کے لئے پہنچے ان کا خیال تھا کہ سیکیٹری آف دی گرمنٹ آف اندیا میسٹر تھامسن جنہوں نے خط لکھ کر دعوت دی ہے وہ خود دروازے پر استقبال کے لئے آئیں گے لیکن ایسا نہ ہوا جب مرزا غالب نے شکوا کیا تو جواب ملا کہ آپ درخواست گزار ہیں آپ کو نوکری کے انٹرویو کے لئے بلائے گیا ہے نہ کہ آپ کو کسی تقریب میں پتور شاعر یا مہمان خصوصی مدعو کیا گیا ہے کہ دروازے پر استقبال کیا جائے مرزا غالب نے یہ سنا تو جواب دیا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ اہدہ میرے منصب میں اضافہ کرے گا الٹا یہ تو میرا رتبہ گھٹائے دے رہا ہے مجھے آپ ایسی نوکری سے معافی رکھی اب گھر میں روپہ پیسے کی ضرورت تو تھی لیکن ایک نامور شاعر اور فارسی زبان کے ماہر مرزا غالب کا کالش میں نوکری کرنے کا خیال ابھی اس زمانے کے لئے نیا تھا اس زمانے کے دستور کے مطابق نامور شورا اور عالم فازل لوگوں کو شاہی خزانے سے وظیفہ ملتا تھا تو ملازمت کی پابندی کے خیال کو مرزا غالب کی شاعرانہ طبیعت نے قبول نہیں کیا کہ یہ ان کے وقار کے منافع تھی زندگی اپنے ڈھپ پر گزر رہی تھی کہ 1847 میں مرزا غالب کی عزت نفس اور وقار کو ایک اور بہت بڑا دھچکہ لگا اس زمانے کے دستور کے مطابق شرفہ چوسر کھلتے تھے اور روپے پیسے کی شرط لگاتے تھے ڈلی کے بے فکر رئیس زادوں اور چاندنی چوک کے بعض جوہری خاندانوں کے بچوں نے گزرانے وقت کیلئے جو مشغلہ اختیار کر رکھے تھے اس میں سے ایک مشغلہ کمار بازی بھی تھا جیسا کہ آج کل کے دور میں کسینوز ہوتے ہیں تب یہ محفلیں کسی نہ کسی کے گھر میں جمتی تھی اور میزبان کا ایک حصہ تمام بازیوں میں مقرر ہوتا تھا ان کا تھا اس لئے اچھی خاصی رقم وصول ہو جاتی اور خود بھی اچھے کھلاڑی تھے اس لئے خود بھی بازی جیتے رہتے تھے تو بیچھے بٹھائے ایک آسان آمدنی کا ذریعہ موی اثر آ گیا بہت عرصہ تک دلی شہر کے کوتوال اور حکام ایسے لوگ رہے تھے جن سے مرزا غالب کی راہ و رسم تھی گھر آنا جانا تھا اس لئے ان کے خلاف کوئی قانون اقدام نہیں ہوا تاں کے حالات بدل گئے اور ایک دن کوتوالے شہر نے چھاپا مارا اور مرزا غالب اور کچھ دوسرے لوگ گرفتار ہو گئے مجسٹریٹ نے دھائی سو روپے جرمانہ اور چھے مہینے کی قید بامشکت کی سزا سنا دی ہر طرف ہنگامہ برپا ہو گیا کہ اس معمولی سے شرفا کے شوق پر پابندی اور ایسی مجرمانہ سزا کی کیا ضرورت ہے بہدوشاہ زفنے بھی سفارش کی لیکن بادشاہ کو بھی ٹکا سا جواب مل گیا کہ قانون کی پاسداری لازم ہے جیلر نے مرزا غالب کے رتبے کو دیکھتے ہوئے مشکت کی پابندی تو اٹھا لی اور گھر سے کھانا منگوانے اور ملاقاتیوں سے روز ملنے کی اجازت بھی دے دی لیکن مرزا غالب کے زندگی کا یہ بہت کڑا امتحان تھا جس نے مرزا غالب کی عزت نفس اور نفسیات پر دور رس اثرات چھوڑے ان کے سسرال خاندانے لوہاروں نے اخبار میں چھپوا دیا کہ مرزا غالب سے ان کا کوئی رشتہ نہیں اپنے پرائے سب ساتھ چھوڑ گئے سوائے مصطفی خان شیفتہ کے جو روز ملنے جاتے اور رہائی کی کوشش کرتے رہے اور بلاخر جرمانہ بھی انہوں نے ہی بھارا وہ سخت گرمیوں کے دن تھے اور تین مہینے کے اندر اندر ہی مرزا غالب کی صحت کافی خراب ہو گئی مرزا غالب جیل میں کافی بیمار ہو گئے اور پھر ڈاکٹر روس کے سفارش پر انہیں انسانی ہمدردی کے تحت تین مہینے بعد رہا کر دیا گیا شاید یہ غزل انہوں نے اسی دور میں لکھی رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو بے درو دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے کوئی ہمسایا نہ ہو اور پاسبان کوئی نہ ہو پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہوتی مردار مرزا غالب اپنے معاشرے کے فرد تھے ان میں کموں بیش وہ تمام خوبیاں اور خامیاں تھیں جو اس وقت کے معاشرے میں تھیں کسی بھی محبوب شخصیت کا مثالی ہونا ضروری نہیں یہ ان کی صیرت کا ایک پہلو تھا اس سے ان کی عدبی عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس واقعہ کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ بہت سے نقاد غالب پرستی میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں ایک فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس واقعے کو بلکل ان کے بائیگرافیز میں گول کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شہر کوتوال دشمن تھا اور ناحق مرزا پہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا جبکہ مقدمہ جھوٹا نہیں تھا اور واقعی مرزا کو سزا ہوئی تھی مرزا غالب کی شاہری پڑھئے تو انسانی زندگی کے تلخوش شیرین تجربات عشق ہجر و وصال فراق آمدنی کی کمی کرز مینوشی بہت سارے رنگ آپ کو ملیں گے بھلا یہ تجربات فرشتوں کو حاصل ہو سکتے ہیں اگر مرزا غالب کو آپ ایک فرشتہ ثابت کریں تو پھر تو ان کے شاعری جھوٹی ثابت ہوگی یہ مسائلِ تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا بہدو شاہ زفر نے اٹھارہ سو پچاس میں مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک اور نظام جنگ کا خداب دیا اور چھے سو روپے سالانہ پر خاندانِ تیمور یعنی مغلوں کی تاریخ لکھنے کا کام سپرت کیا اس سے مرزا غالب کی سماجی حصیت کو کافی تقویت ملی اور ان کے دل سے جیل میں جانے کی بدنامی کا غم جاتا رہا لیکن یہ دکت طلب کام تھا اور تنخواہ چھے مہینے بعد ملنا قرار پائی تھی مرزا غالب نے یہ نظم لکھی میری تنخواہ جو مکرر ہے اس کے ملنے کا عجب ہنجار رسم ہے مردے کی چھے ماہی ایک خلق کا ہے اسی چلن پہ مدار مجھ کو دیکھو تو ہوں بقید حیات اور چھے ماہی ہو سال میں دو بار بسکہ لیتا ہوں ہر مہینے کرز اور رہتی ہے سود کی تقرار میری تنخواہ میں تہائی کا ہو گیا ہے شریک ساہوکار آپ کا بندہ اور پھروں ننگا آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار میری تنخواہ کیجئے ماہ بماہ تاہم نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے دن ہوں پچاس ہزار اب اس کے جواب میں بہادو شاہ زفر نے مرزا غالب کی تنخواہ مہانہ کر دی لیکن یہ پروجیکٹ کبھی مکمل نہ ہو پایا مرزا غالب ابھی صرف ہمائیوں تک کی تاریخ مرتب کر پائے تھے جو اٹھارہ سو چون میں مہرے نمروز کے نام سے شائع ہوئی اٹھارہ سو چون میں ہی ابراہیم زوک کے انتقال کے بعد بہادو شاہ زفر نے جو خود بھی شائع تھے مرزا غالب کو اپنا استاد مقرر کیا مرزا غالب کی عمر اب ستاون سال تھی اور ان کے دل میں یہ کانٹا ہمیشہ رہا کہ وہ بہادو شاہ زفر کی پہلی نہیں بلکہ آخری ترجیح تھے بادشاہ کا خزانہ تقریباً خالی تھا اور اس منصب سے کچھ الگ سے ملنے کی توقع نہ تھی لیکن مرزا غالب کو روز صبح دربار میں حاضر ہونا پڑتا دوپہر کو کھانا کھانے گھر آتے آرام کرتے اور شام کو پھر دربار میں حاضری اس کے علاوہ بھی بہادو شاہ زفر کا جب جی چاہے بھلا بھیجے کیا بھائیے ٹہلنے چلتے ہیں آموں کے باغ کا معینہ کرنے چلتے ہیں یا موسم بڑا اچھا ہے چلیے پتنگ بازی کرتے ہیں بادشاہ کے بلاوے پر انکار کی گنجائش نہیں تھی باقاعدہ نوکری کے عادی نہ ہونے کے باعث یہ منصب مرزا غالب کے لیے وبال جان بن گیا وہ دن میں کئی خطوط لکھتے تھے خطوں کے جواب دیتے تھے شاگردوں کے کلام کے صلاح کرتے تھے اور اپنی شاعری کرتے تھے درباری نوکری سے ان سب کاموں کے لیے وقت نکالنا ناممکن ہو گیا غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا وہ دن گئے کہ کہتے تھے کہ نوکر نہیں ہوں میں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہشیں بہت نکال میکن کرنے میرے ارواں لیکن پہ بھی کم نکال نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آگ ہو کر تیرے کچے سے ہم نکلیں محبت میں نہیں ہے فرک جینے اور مرنے کا محبت میں نہیں ہے فرک جینے اور مرنے کا اسے کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ تم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی جو کہ ہر خواہشیں پہ تم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے خدا کے واسطے پردان کا بھی ایسی اٹھا ظالمی خدا کے واسطے پردان کا بھی ایسی اٹھا ظالمی کہیں ایسا نہ ہو یوں ہی وہی کافر سننکلے موسیقی کہاں میں خانے کا درواز غالب اور کہاں میں آئے سے کہاں میں خانے کا درواز غالب اور کہاں وائز پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسے کہ ہر خواہشیں پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے موسیقی 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 اسی سال بہادو شاہ زفر کے ولی احد شہزادہ فخر الدین نے بھی مرزا غالب کو اپنا استاد مکرر کیا اور چار سو روپے سالانہ تنخواہ مکرر کی تنخواہ کے علاوہ وہ کچھ رقم گھر پر پھل کے لیے بھی بھی بھیجتے تھے اسی سال اب لکھنو سے بھی مرزا غالب کی مراد برائے اور نواب واجد علی شاہ نے بھی غالب کا پانچ سو روپے سالانہ وظیفہ مکرر کر دیا تو پہلی بار مرزا غالب نے بفکری کے دن دیکھے اور اپنی جان کرزاداروں سے چھڑائی مرزا غالب کے مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا لیکن خوشحالی صرف ایک دو سال کی مہمان ٹھہری اٹھارہ سو چھپن میں انگریزوں نے والی عوض واجد علی شاہ کو معصول کر دیا اور شہزادہ فخر الدین کا بھی انتقال ہو گیا اب یک دم نو سو روپے کی سالانہ آمدنی بند ہو گئے بہادو شاہ زفر کے دن بھی پورے ہوتے نظر آ رہے تھے لیکن جو کچھ اٹھارہ سو ستاون میں ہوا یہ سب اس کے مقابلے میں معمولی مسائل تھے وہ اہد وہ تہذیب جس کے غالب ایک نمائندہ فرد تھے وہ ان کے سامنے مادون ہوئی اور وہ اس کا ماتم بنانے کے لیے رہ گئے کہ یہ حکم خدا تھا کہ وہ بارہ سال اور جیئے اور لال قلعہ کو فوجی بیرک بنتا اور آخری مغل بادشاہ بہادو شاہ زفر کو رنگون میں جلا وطن ہوتا اور پھر قید حیات اور قید فرنگ سے آزاد ہوتا دیکھیں اپنے محبوب دلی شہر کو جڑتا دیکھیں اس کے علاوہ ان کی ذاتی زندگی بھی غموں سے خالی نہ تھی مرزا غالب کے ہاں سات بچوں کی پیدائش ہوئی لیکن کوئی بھی سال ڈیڑ سے زیادہ نہ جیا دلی میں ان دنوں صحت کے متعلق حالات کافی خراب تھے شہر میں اکثر وبائی بیماریاں حملہ ورہتیں گندگی بہت تھی اور حفظانیں صحت کے حصول ناپیت تھے اس لیے اس زمانے میں بچوں کا نہ بچنا ایک عام سی بات تھی لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ بچے تو بچھی جاتے تھے یہ لمبی عمر پاتے تھے اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنتے تھے لیکن مرزا غالب اور ان کی بیگم کی جھولی خالی رہی پھر انہوں نے اپنی بیگم کے بھانچے عارف کو گود لے لیا لیکن بھری جوانے میں عارف اور اس کی بیوی دو کمسین بچوں کو چھوڑ کر 1852 کی حیزہ کی وبا میں مر گئے تو اپنے پوتوں کی ذمہ داری بھی مرزا غالب کے سر پر آ پڑ گی زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے جو تازگی شگفتگی شوخی ہمیں مرزا غالب کی شاعری میں نظر آتی ہے شاید وہ ان کی دکھ بھری زندگی کا ردعمل تھا بچوں چھوٹے بھائی اور بہت سے عزیزوں کارب اور دوستوں کے جنازوں کو کاندھا دیا ایک خط میں لکھتے ہیں کہ سب کے جنازے میں نے اٹھائے لگتا ہے کہ میں مروں گا تو مجھے کوئی رونے والا بھی بچانا ہوگا مرزا غالب خوش شکل خوش مزاج حاضر جواب تھے اور شہر کے رئیسوں میں کافی مقبول تھے تقریبات اور مشاعروں میں ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے تھے لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں طویل وقت لگا اور جب آخر کار ان کی معاشی حالت صدری تو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی شروع ہو گئے پہلے باغیوں کی ٹولیاں دلی کو لوٹتی نہیں اب بہادو شاہ زفر کی گرفتاری کے بعد انگریزوں کا عطاب نازل ہو گیا اور تمام لوگوں کو جنہوں نے غدر کے زمانے میں انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا انہیں چن چن کر قتل کیا گیا گھروں کو آگ لگا دی گئے مرزا غالب چونکہ بہادو شاہ زفر کے استاد تھے اور روز دربار میں حاضر ہوتے تھے محل کے روز مرہ ڈائری میں ان کے قصیدے اور بادشاہ کی وفاداری کا دم بھرنے کا ذکر تھا اس لئے مرزا غالب اور ان کے تمام اہل خانہ کو پوچھ پوچھ کے لیے بلوایا گیا مرزا غالب جو کے والد اور چچا کی انگریز وفاداری کی نسبت سے انگریزوں سے پینشن بھی پاتے تھے اور انگریز دوستوں سے بھی ملتے ملاتے تھے اس لئے وہ ہمیشہ سے دو کشتیوں کے سوار تھے اور دونوں طرف سے ان کے تعلقات اچھے تھے لیکن اب ایک کشتی تو ڈوب ہی چکی تھی اور جان کے لالے بھی پڑے تھے مرزا غالب نے انگریز دوستوں سے تعلقات ملکہ وکٹوریا کے لیے اپنے لکھے ہوئے قصیدے اور اپنی وفاداری کا یقین دلائے جب انگریز افتر نے پوچھا کہ ابھی تاک خود سے حاضر کیوں نہیں ہوئے تھے ہمیں مبارک بات دینے کے لیے تو مرزا غالب نے کہا کہ میں اپنے رتبے کے لحاظ سے ہمیشہ پالکی میں سفر کرتا ہوں اب اس سفرہ تفریق زمانے میں سب کا ہار جان بجا کر دلی سے بھاگ گئے اب بینہ پالکی کے بھلا میں کیسے حاضر ہو سکتا تھا تو اس جواب پر مرزا غالب یہ بخشش ہوئی ویسے بھی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے تھے ورنہ ان کا بھی وہی حال ہوتا جب بہت سے اور لوگوں کا ہوا تھا دل ہی تو ہے نسن بخشت دل ہی تو ہے نسنگ کو خشت دل دستے بھل نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں دل ہی تو ہے نسنگ کو خشت دل ہی تو ہے نسنگ کو خشت دل نہیں در نہیں آستا نہیں بیٹھے ہیں رہے خزر پہ ہم بیٹھے ہیں رہے خزر پہ ہم دل ہی تو ہے نسنگ کو خشت دل ہی تو ہے نسنگ کو خشت موسیقی جاؤ وہ بے وفا صحیح ہاں وہ نہیں خدا پرشت جاؤ وہ بے وفا صحیح جس کو ہو دین و دل عزیز جس کو ہو دین و دل عزیز اس دل کھلی میں جائے کیوں دل ہی تو ہے نا سن کو خشت موسیقی غالب خواستہ کے بہت کون سے کام بند ہے غالب خواستہ کے بہت کون سے کام بند ہے روئی یہ زار زار کیا روئی یہ زار زار کیا کیا کہ جی ہائے ہائے کیوں دل ہی تو ہے نا سن کو خشت درد سے پھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کون ہی ہمیں سکار کیوں موسیقی 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 مرزا غالب پر اب بڑھاپا غالب آ رہا تھا آمدینی کا ذریعہ کوئی نہ رہا تھا اور انہیں بہت فکر تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے پوتوں اور بیگم کا خرچہ کیسے جلے گا نظر کمزور ہو گئی تھی ایک کانت سے بھی کم سنائی پڑتا تھا اس زمانے کے خطوط میں وہ دلی کے اجڑنے دوستوں کے مرنے اور اپنی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں کہ چہرے پر جھوریاں ہیں ہاتھ پیر کامتے ہیں دانت اور بال گرتے جاتے ہیں مزمہل ہو گئے کوا غالب وہ اناثر میں اب اعتدال کہاں ان مسائب کے باوجود مرزا غالب کے ہاں ہمیں تلخی اور قسمت کا شکوہ نظر نہیں آتا بلکہ خدا کی رضا میں راضی رہنے کا فن اور ایک قسم کی درویشی نظر آتی ہے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑھیں اتنی کے آسان ہو گئیں مرزا غالب نے اپنے علم نجوم کی نسبت سے اپنے مرنے کا سال 1861 نکالا اسی سال حیزہ کی وبا پھوٹ پڑی بہت لوگ مر گئے لیکن مرزا غالب کو کچھ بھی نہ ہوا جس پر بعد میں وہ اپنے شاگردوں سے کہتے کہ وبا عام میں مرنا انہیں گوارا نہ تھا پھر وضائے احتیاط سے رکھنے لگا ہے دم پر سو ہوئے ہیں چاک گھرے بان کیے ہوئے موسیقی 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 جوش قدا سے بزم چراغاں کیرے ہوئے ہیں جوش قدا سے بزم چراغاں کرتا ہوں جماں کرتا ہوں جماں پھر جگرے لخت لخت کرتا ہوں جماں پھر جگرے لخت لخت مسلسام مارا زمانے میں اسداللہ خان تمہے وہ ولولے کہاں وہ جوانی گدھر گئی اٹھارہ سو چھاسٹ تک مرزا غالب کی سرپرستی کرنے والے لوگ نہ رہے بہادو شاہ زفر جو کہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے مرزا غالب کی وائز اور ملہ پر تنقید کا برا نہیں مناتے تھے نواب جاگیردار اور ان کو بے مثل شاعر ماننے والے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے یا اپنا اقتدار اور اصل و رسوخ کھو بیٹھے ایک عدبی تنقید نے غالب کے مخالفین کو یہ موقع دے دیا کہ وہ مرزا غالب کی ذاتی زندگی پر انہیں برا بھلا کہے دن میں کئی خطوط انہیں ملتے جن میں انہیں شراب نوشی کی وجہ سے برا بھلا کہا جاتا اور گالیاں بھی دی جاتی لیکن مرزا غالب کے مخالفین کا کوئی وار نہ چلا اور وہ مرزا غالب کے فقیرانہ اتمنان کو متاثر نہ کر سکے نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کہو گر برا کرے کوئی روک لو گر غلط چلے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلا کرے کوئی پندرہ فروری اٹھارہ سو انسٹھ کو مرزا غالب نے آخری سانس لی ایک اہد تھا جو تمام ہوا اگر مرزا غالب کا علم نجوم میں علم پختہ ہوتا تو وہ جان لیتے کہ آنے والے وقتوں میں لوگ ان کی شاعری کو کس قدر محبوب رکھیں گے مرزا غالب ایک فرد کے طور پر تو زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے لیکن بطور شاعر مرزا غالب کا نام ماہ و سال کی حدود سے ماورہ عمر جاویدہ پا گیا آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اپنی رائے سے مجھے نوازیے گا میں نے سوچا کہ دسمبر کی ان سرد شاموں میں کیوں نہ اس شاعر کو یاد کیا جائے جس کے سال گرات اسی مہینے میں آتی ہے تو مرزا غالب کو یاد کیا جائے اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگی کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود لوگ ان کی شاعری کا دم بھرتے ہیں اگلی بار جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے میز بان افشین کو اجازت دیجئے یار زندہ صحبت باکی موسیقی 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 کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں دل ہی تو ہے نا سان جو خشت درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار ہزار بار ہوئیں ہمیں ستا رکی ہزار بار چود دی موسیقی